بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ بن سلمان چلے گئے اس کے بعد جو ہے پچھلے مہینے کے جو ہے ہم نے دیکھا کہ میکرو اکنومک نمبرز بھی آگئے جس میں کرنٹ اکاؤنڈ ایفیسٹ جو ایک چیز تنگ کر دی تھی اس میں کافی بہتری آئی اور وہ جو ہے تقریباً آٹھ سو نو ملین ڈالرز کا جنوری کا مہینے کا جو ہے خسارہ آیا جسمبر میں وہی جو ہے ڈیڑھ ارب ڈالر تھا تو کافی بہتری نظر آئی ساتھ ساتھ جو ہے مالی خسارہ کے بھی جو ہے چھ مینے کے نمبر آئے جو پچھلے دس سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اس حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ٹیکس محصولات بڑھا دیں گے اخراجات کم کر دیں گے تو یہ اتنا بڑا خسارہ کیسے آیا اس کی دو تین وجوہات ہیں سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو اگر ہم پہلے تین ماہ کا جو ہے ان کے اوپر نہیں آتا جو دوسرے تین ماہ وہ جو ہے پھر بھی ان کے اوپر آتا ہے اور بہت جلدی ہے ان کی یہ جو ہے مالی سال کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لئے کیونکہ نومبر میں پچھلے سال انہوں نے ایک بجٹ دیا تھا اور پھر جنوری میں جو ہے دوسرا انہوں نے ایکنومک ریفارم پیکج دیا تھا اب وہ جو پالیسیز انہوں نے دی ہیں وہ آنے والے چھے مینے سے سال میں نظر آئیں گی لیکن ایج یو جل میڈیا اور جو اپوزیشن ہے وہ اس کو سیاست کر رہے اور ملک میں جو ہے ایک غیر یقینی اور بے یقینی جیسی صورتی حال پہ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اب لوگ جو ہے سپیکولیٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اب آئی ایم ایف پروگرام میں تو ہمیں جانا ہی جانا ہے ناروزیر ہے اور آئی ایم ایف میں جانے کے لیے جو ہے روپے کی قدر میں پھر جو ہے ایک دفعہ گرابت آئے گی اور شرح سود بھی بڑھے گا اور ساتھ سب دجلی اور گیس کی قیمتیں بھی حکومت کو بڑھانی پڑے گی اگر ان چیزوں پہ اعمل نہیں کریں گے تو جو ہے شاید آئی ایم ایف پروگرام نہ ملے اور پاکستان مزید جو ہے بدحالی کی طرف چلے جائے گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ان چیزوں کے ساتھ جائیں گے تو کوئی ہم اس کے ساتھ بھی کوئی خوشحالی کی طرف نہیں جائیں گے منسٹری آف فائننس بھی جو ہے کافی خاموش ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی ہاتھ پیر بندے میں ہیں اور جتنا بڑا خسارہ ان کو ملا تھا اور فائننس منسٹر جو ہے مطلب بہت کچھ جو کرنا چاہتے بھی ہیں وہ نہیں کر پا رہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایف ایٹی ایف جو ہے اتنا زیادہ وہ بھی سخت نہیں تھا انہوں نے ایف ایٹی ایف نے بھی ہماری فائننس منسٹری سے وہ وہ چیزیں کرا لی ہیں شاید وہ تاریخ میں کبھی آئی ایم ایف یا امریکہ یا کوئی اور یورپی ممالک بھی نہیں کرا سکا پہلے چھے مہینے میں ہر وہ چیز جو ایف ایٹی ایف نے کرای ہے اس سے پاکستان کا کاروبار متاثر ہوا ہے مثال کے طور پر پاکستان کی ایک بہت بڑی معیشت گری ایکانومی تھی اب اس گری ایکانومی کو جو ہے وائٹ تو نہیں کم از کم اس ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے اس حکومت نے جو ہے ائرپورٹ پہ سختی کرائی منی لانڈنگ پہ جو ہے اداروں کو ایکٹیویٹ کیا سٹیٹ بینک کو پھر ایف آئی اے کو پھر ایف بی آر کو بہت زیادہ پریشرائز کیا اور جو لوگ ٹیکس کنیٹ سے باہر ہیں اس پہ اب پچھلے دن میں ایک نوٹس بھی آ گیا کہ اب ایف بی آر کو امپاور کر دیا کہ وہ کسی کے گھر پہ بھی شاپا مار سکتی ہے ساتھ ساتھ نیپ بھی اپنی سرگرمیاں دکھا رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں اب ایف ایٹی ایف کا ریویو بھی آیا اور وہ اس ریویو میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف تو کی لیکن یہ کہہ دیا کہ ابھی بہت سارے ایکشنز ہیں جو گرنمنٹ کو لینے ہیں جیسے یہ جو ریلیجیس آؤٹفٹس ہیں ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے ان کو کیش کون دیتا ہے آگائی کرنا اور ان کی جو ہے ٹریل کو پکڑنا ان کے اداروں پہ نظر رکھنا بعض کو بند کرانا اور انسی کی کڑی کی ہم نے دیکھی کہ پچھلے ہفتے نیشنل سیکیورٹی کانسل نے ایک میٹنگ میں جو ہے فیصلہ کیا کہ ان پہ مزید پابندی لگائی جائے گی اور بھاولکور میں جو ہے ایک ادارت اسلامی ریلیجیس ان کا جو ہے وہ اس پہ جو ہے پنجاب گرنمنٹ نے اس کا انتظام سمال لیا ہے تو اب ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے ٹرانزیشن سے گزریں اور اس ٹرانزیشن میں جو ہے ایک جسے کہتے ہیں میجر سلو ڈاؤن آیا ساتھ ساتھ ملک میں بھی تھوڑی سی مطلب ونٹرز بھی زفا بہت سٹرانگ آئی ہے جیسے کراچی میں کبھی فروری کے آخر تک سردی نہیں تھی کل رات کو بھی جو ہے یہاں پہ ہم نے سردی دیکھی اس طرح پورے ملک میں برب باری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے کاروبار زندگی بھی متاثر ہوتی ہے خیر اب ہم مارچ میں آگئے ہیں تقریباً اور مارچ کا مہینے میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آئے میں پروگرام میں ہم کتنے جلدی جا رہے ہیں اور اگر جا رہے ہیں تو کن شرائط پہ جا رہے ہیں اگر کوئی سخت شرائط پہ عمل کرنا پڑ گیا تو اسے بہت ساری لازمی سی بات ہے کہ عام آدمی کی زندگی پہ فرد پڑے گا چاہے مہنگائی ہو چاہے روزگار ہو تو ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے اس حکومت کے لئے سیاسی طور پہ اور اپوزیشن جنگہ سب کیا دھرا ہے وہ جو ہے تیار ہے کہ سارا کا سارا جیسے یہ کچھ کریں تو ان پر الزام ڈال لیں پھر سیاسی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی جو ہے آج بیل منسوخ ہو گئی جو انہوں نے بیل کے لئے مانگی تھی ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے منع کر دیا پیپلز پارٹی کے اہم رہنما جو ہے سراج دورانی صاحب وہ بھی آریسٹ ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ آگے ہائی پروفائل جو ہے ایک آدھ دو آریسٹ ہونے والے ہیں ایف بی آر کو جیسے میں نے بتایا کہ امپاور کر دیا گیا ہے تو ایک ملک میں جو ہے تھوڑی سی جو ہے گھبرات کی بھی فضاء ہے جس کی ویسے جو ہے لوگ کھل کے کاروبار نہیں کر رہے کام نہیں کر رہے اور حکومت کو بھی مشکلات آ رہی ہیں لیکن یہ ساری مشکلات جو ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا صحیح ہوتی رہیں گے کیونکہ ایک ہم نے دیکھا جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا چاری خسارے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس پہ کنٹرول آنا شروع ہو گیا اب میں سمجھتا ہوں اگلے کارٹر میں جو ہے فسکل ڈیفیسٹس پہ بھی جو ہے مارجنلی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور پھر یہ جو فورن ڈائرک انویسٹمنٹس آئل فیسلیٹی چائنہ سے پیسے یہ ساری چیزیں بھی جیسے جیسے زکھلیں گی تو پاکستان کی حکومت کے پاس جو ہے وسائل آ جائیں گے اس کو محیشت میں واپس انویسٹ کرنے کے تو جو ہے اس سے پھر ہم مارکٹس میں بھی بہتری دیکھیں گے بہت بہت شکریہ